السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسان یفقہ قولی محترم سامعین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجانو آج کے اس مختصر سے درس میں ایک بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک صاحب نے اسے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ مسلمان خواتین پر طلاق کی تلوار لٹکی رہتی ہے مسلمان خواتین طلاق کی وجہ سے جری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں اور خوف زدہ ہیں تو میں نے چند باتیں ان کے سامنے رکھی وہی باتیں میں آپ کے سامنے دہرادہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے سیدھی سی بات سمپل بات اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے تو مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ اگر آپ کی بات غلط ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کی بات غلط ہے آپ کی بات جھوٹ ہے آپ ایک دعویٰ کریں کہ میں نے آپ کو مارا ہے میں کہوں گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے یہ جھوٹ ہے پس سمپل بہت کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے یہ پروپیگنڈا ہے آپ کی طرف سے ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے ایک بات اسی میں دوسری بات ملائیے میں جو تاجب کی بات یہ ہے آپ آج کا میڈیا دیکھیں میں میڈیا پر بہت زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا لیکن اشارہ کافی میڈیا دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے میڈیا کا کام ہونا کیا چاہیے میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی سیاسی حالات پر تفسرہ کریں ملک کی اقتصادی حالات پر تفسرہ کریں لوگوں سے جو ان کی زندگی روز مرہ کی زندگی سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس پر تفسرے ہونے چاہیے اس پر ان کے پروگرام یا جو کچھ ہیں اس پر ہونے چاہیے کہ نوکری ہے یا نہیں ہے لائٹ کا مسئلہ بجلی پانی تعلیم انسان کی اپنی سڑکیں تمام چیزیں جو انسان کی روز مرہ کی زندگی ہے اس پر بات ہونی چاہیے یہ جو ہے مین جو اسٹریم میڈیا ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے اور ہم نے ہندوستان میں آج تک یہی دیکھا تھا کہ میڈیا یہی کرتا تھا لیکن اب میڈیا یہ کر نہیں رہا ہے اب اگر آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں بغیر کسی چینل کا نام لیے ہوئے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی ایک دھرم کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے کس ایک مخصوص مذہب کے خلاف ان کے ماننے والوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے گویا کہ اب مین اسٹریم میڈیا کسی دھرم کو پرموٹ کر رہا ہے اور کسی دھرم کو ڈیموٹ کر رہا ہے اس کا کام یہی رہ گیا ان کا گویا کہ مقصد یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جزیات چھوٹی کسی اسلام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جزیات جس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے وہ باتیں بھی میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں کسی کی خیرخواہی میں نہیں نہ تو وہ دیش کی خیرخواہی میں ہیں ملک کی خیرخواہی میں نہ سامعین کے سننے آڈینس کی خیرخواہی میں ہیں نہ خواتین کی بھلائی کے لیے ہیں نہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں بلکہ وہ اصل میں نفرت نفرت کو پھیلانے کے لیے ہیں ان کا جو اپنا پروپیگنڈا ہے اس کے ذریعے چند سیاسی یا پیسے کا فائدہ حاصل کرنا چینل چلانا ٹی آر پی بڑھانا جو کچھ ان کا اپنا طریقہ ہے یہ ان کا مقصد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ اب جو ہے ہمیں میڈیا میں سچائی دکھتی نہیں ہے خیرخواہی لوگوں کا فائدہ لوگوں کی بھلائی کے باتیں اب ہمیں میڈیا میں دکھتے نہیں اسے ہمیں دکھتا ہے اسی لیے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جن میں میں بھی ہوں میں خبریں نہیں سنتا میں ایسے پروگرام نہیں دیکھتا کیونکہ میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس دوسرے علمی کام ہیں دوسرے مسائل ہیں چاہے وہ علمی کام ہوں چاہے وہ اپنے گھر کے کام ہوں میں پر دوسری ذمہ داریاں ہیں اس لیے بہت زیادہ میں میڈیا کے طرف مائل نہیں ہوتا بہت زیادہ خبریں یا چیزیں نہیں سنتا کیونکہ کوئی بھی ہوشمند آدمی اقل مند آدمی اگر آج کا چینل دیکھے گا میڈیا دیکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی اس کے دل میں چوبھن ہوگی اور پھر دیکھے گا میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے باہر نکلو تو ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا وہاں ایک خاص اسپیس میں چیزوں کے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اتنا زیادہ اس کو گرم کر دیا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ پورا ہندوستان یہی کر رہا ہے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں عام عوام تو ایسا نہیں سمجھتی عام عوام تو ایسا نہیں کر رہی ہے بہرحال یہ ایک زمنی بات تھی کہ یہ میڈیا غلط انداز میں چیزوں کو پیش کر رہا ہے اب آتے ہیں اصل مسئلہ کے طرف دوسرا اس کا دوسرا پونٹ یہ ہے بلکہ تیسرا پونٹ کہیں میری باتوں میں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے دعویٰ کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے پیرامیٹر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ مسلمان عورتیں طلاق کی وجہ سے خوف زدہ ہیں سروے کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کوئیسا سروے ہے آپ نے سروے کیا ہے گھر گھر جا کر عورتوں سے آپ نے خواتین سے پوچھا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری بات کہ کیا دوسری دھرم کی جو خواتین ہیں دوسرے مذاہب دوسرے کلچر کی جو خواتین ہیں کیا ان کے پاس اپنے مسائل نہیں ہیں دومیسٹک وائلنس کا وہ شکار نہیں ہے کیا وہ ان کے شوہر ان کے گھر والے فرشتہ ہیں ان کو ستاتے نہیں کسی قسم کی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کیا شوہر کو قتل کرنے کی واردات نہیں ہم کو سنائی دیتی یا ہم نہیں پڑتے کیا بیوی کو قتل کرنے کی ستانے کی جلانے کے واقعات کیا دوسرے دھرم کے لوگ نہیں کرتے کیا ایسا ہے نہیں ایسا ہے آپ کو ہر دھرم کے ماننے والوں میں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جہاں عورتوں کو ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک دھرم کے خواتین کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں آپ کا مقصد خواتین کی خیرفاہی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک یہ کہ سروے کتنا ہے آپ کے پاس آپ کی زبنیات پر بات رکھ رہے ہیں کہ آروں میں اور خرابیاں نہیں ہیں عورتوں کے تعلق سے میں تو یہ دیکھتا ہوں میرا اپنا ابزرویشن مشاہدہ تو یہ ہے کہ مسلمان خواتین زیادہ ڈومینینٹ ہیں مسلمان خواتین اپنے گھروں میں زیادہ ان کے اختیارات حاصل ہیں جبکہ دوسرے دھرموں کے خواتین کو اختیارات حاصل نہیں ہیں عام لوگوں کے بات کر رہا ہوں میں اوپر مت جائیے جو بہت ہی مورڈن ہیں وہاں تو سب برابر ہیں لیکن عام جو ایوریج جو ہے جو لوگ ہیں ان کے آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم خواتین زیادہ دبی ہوئیں اپنے شوروں سے بنسبت مسلم خواتین کے مورا اوبزرویشن یہ ہے ہم کو الٹی بات کہی جاری ہے کہ انہیں مسلمان خواتین زیادہ دیری ہیں سہمی ہیں تو یہ بات غلط ہے ایک چوتھی بات میں یہ کہوں گا اس کو سمجھنے کی زیادہ جو اہم بات ہے کہ دیکھئے طلاق یا خلا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے شریعت کے طرف سے یہ انسانوں کے لیے شوہر اور بیوی کے لیے رحمت ہے طلاق اور خلا کیونکہ دوسرے دھرموں میں آپ جانتے ہیں صرف اشارہ کافی ہے کسی دھرم کی توہین یا تزلیل مقصود نہیں ہے دوسرے دھرموں میں طلاق یا خلا کا آپشن نہیں تھا یہاں تک یورپین قوانوین میں بھی ان کے یہاں بھی طلاق یا خلا کا آپشن نہیں تھا ہوتا کیا تھا کہ بیوی پریشان کر رہی ہے بیوی سے اکتائے ہوئے ہو تو مار ڈالو شوہر بہت پریشان کرتا ہے تو راستہ کچھ نہیں نکلنے کا مار ڈالو اور ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا آج بھی کہا جاتا ہے بیٹی اس گھر میں جا رہی ہو دولی جا رہی ہے نکلے گا کیا ارتھی نکالو گی نہیں ہمارے ہاں نہیں ایسا ہے تمہارے یہاں تو یہ ہے کہ بیٹی کو دے رہے ہیں تو اب بیٹی کو مارا جائے دبایا جائے کچھلا جائے سب کچھ کر دیا جائے لیکن ارتھی نکلے گی اب تمہاری نہیں ہمارے ہاں بیٹی نہیں جمتا خلا لے کے واپس آ جاؤ ہمارے ہاں تو یہ آپشن ہے یہ آپشن اسلام نے دیا بیٹی کو عورت کو یہ آپشن دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ڈولی جائے گی تو عورتی نکلے گی یہ نہیں ہے بلکہ ڈولی جائے گی اگر لگتا ہے میہ بیوی آرام سے رہ سکتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں سمجھایا جائے گا پورا ایک پروسس ہے طریقہ ہے لیکن اگر کہیں انسان کو لگا باپ کو لگا بیٹی کو عورت کو لگا شوہر کو لگا دونوں طرف سے یہ بات رکھی گئی ایسا نہیں کہ صرف مرد کو یہ اختیار دیا گیا اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے تو عورت کو خلا لینے کا اختیار دیا گیا ہے شوہر نہیں جمتا اور میں ایک حدیث کے حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور دیکھیں کتنا آسان پروسے سے خلا لینے کا ایک صحابیہ ہے ثابت بن قیس کی بیوی وہ نبی کے پاس آئیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے دینداری پر کوئی الزام نہیں رکھتی ان کے اخلاق پر بھی کوئی الزام نہیں رکھتی اخلاق کے بہت اچھے ہیں بہت دیندار بھی ہیں لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی ہو سکتا ٹھیک بہت ٹھیک ہے لیکن مجھے ان سے محبت گویا کی اشارہ کیا کہ مجھے محبت نہیں ہو رہی ان سے اور اگر میرا دل نہیں ملتا ہے ان سے تو شاید میں ان کے حقوق ادا نہ کر پاؤں بچوڑا سوال نہیں کیا کیوں ایسا کر رہی ہو تم تو بری عورت ہو تم کو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ آپ نے کچھ نہیں پوچھا سادیا سے آپ نے کہا کہ جو انہوں نے تم کو مہر دی تھی مہر میں باق دیا تھا لوٹاتی ہو کہا کہ ہاں میں لوٹا دیتی ہوں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ان کو جو ہے طلاق دیتے ان کو جو ہے آزاد کر دو بھی شوہر سے کہا کہ ان کو آزاد کر دو بہت ہی آسان آپ نے بہت زیادہ نہیں پوچھا ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ٹھیک ہے اس کی مرضی ٹھیک ہے اس سے پہلے پروسس ہے سمجھایا جائے تمام باتیں لیکن نہیں رہنا چاہتی تو اسلام کوئی دباؤں نہیں ڈالتا سماج اسلامی سماج کوئی دباؤں نہیں ڈالے گا اسی طرح مرد کا مسئلہ ہے کہ مرد اگر ایک بیوی کو کسی بھی وجہ سے وہ نہیں رکھنا چاہتا تو جیسے اس کو بیوی کو اختیار ہے خلا لے دے کا ویسے ہی شوہر کو اختیار ہے طلاق لے دے کا سمپل ہے بہت آسان ہے تو آپ نے رحمت کو زحمت بنا دیا یا زحمت بنا کے آپ نے پیش کیا ہے جو مشکلات کا پریشانیوں کا ایک حل تھا کہ اگر دو میہ بیوی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے دو بھائی کبھی کبھی نہیں جمتا ہے باپ بیٹے میں نہیں جمتا ہے ماں بیٹی میں نہیں جمتا ہے تو کوئی راستہ رہنا چاہیے نا ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ باندھ کے رکھا جائے تو شریعت نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ اگر جو ہے کوئی مسئلہ ہے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے اور بیوی جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے دو باتیں کہہ کے بعد تو ختم کرتا ہوں ایک بات اس میں یہ ہے کہ دیکھئے ایک بات اور میں بہت سارے مسئلے میں یہ بات آتی ہے اس کو سمجھداری سے انصاف سے سمجھنا چاہیے جب سماج میں کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص سماج کی لوگ کر رہے ہیں یا خاص مذہب والے کر رہے ہیں بھئی کبھی کبھی اس میں دخل انسان کی اپنی پرورش کا ہوتا ہے اس کے ماحول کا ہوتا ہے والدین کی تربیت کا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ خاص مذہب والے برے ہیں بلکہ ہر مذہب میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں مشاہدہ کریں جو بیوی کو مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا بیوی ان کو گالی دیتی ہے کیا سب گھر میں ایسا ہوتا ہے کیا شریف گھرانے ایسا کرتے ہیں کیا شریف عورت ایسا کرتی کیا شریف مرد ایسا کرتا نہیں کرتا ہے مسائل کہاں نہیں ہوتے لیکن آدمی صبر کرتا ہے دونوں طرف سے انسان صبر کرتا ہے نبھانے کی کوشش کرتا ہے برے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو تکلیف دیتے ہیں یا کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو تخلیف دیتی ہیں تو آپ اگر مسلمانوں میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ برائی کی ہے جن کی ہاں کوئی مسئلہ پایا جاتا آپ ان کو جو ہے اس چند نمونوں کو لے کر آپ جنرلائز نہ کریں یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام کے نمائندہ ہیں بھائی جو لوگ ایسے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں کیا شراب پینے والا اسلام کا نمائندہ کیونکہ مسلمان ہیں اس لئے اسلام کا نمائندہ نہیں اسلام کے کہنے کی وجہ سے شراب نہیں پی رہا ہے وہ اپنی جو ہے تربیت کی کمی کی وجہ سے شراب پی رہا ہے جتنے بھی گناہ ہیں جتنی بھی غلطیاں ہیں اس کی تربیت کی کمی ہے اس میں اسلام کی کمی نہیں ہے کیونکہ اسلام نے جو طلاق کا پروسس رکھا ہے نا چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو خاص فقی مذہب کو مانتے ہیں ورنہ شریعت کے اعتبارے سے سنت کے لحاظ سے طلاق کا جو پروسس ہے بہت ایک لمبا چوڑا پروسس ہے جس اعتبار سے اسلام میں طلاق ہے بہت ہی وہ آسان پروسس ہے اس میں شوہر کے لیے بھی آسانی ہے اور بیوی کے لیے بھی آسانی ہے پرستماج اور خاندان کے لیے آسانی ہے تو میں یہ صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ چند لوگوں کی مثال دیکھ رہا ہے آپ ان کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش مت کریں کہ چند لوگ غلطی کرتے ہیں گویا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پریزنٹ اسلام کو کرتے ہیں ایسا نہیں ان کی اپنی غلطیاں ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے آپ اسلام کو بلیم کریں ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے میں نے کوشش کی ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ کم سے کم کچھ باتیں لوگوں کے ذہن میں جائیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں پروپیگنڈا ہی ہے اور اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام دینِ رحمت ہے اس نے عورتوں کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کیا ہے اتنے حقوق عورتوں کو دیئے ہیں اب یہ کاٹ دیں گے بعد میں چلے گا میری تقریر سے لیکن یہ کہ اتنے حقوق دیئے ہیں کہ ہم شوہر تو پریشان ہیں عورتوں کو محبت کر کر کے سمجھا سمجھا کے ان کے حقوق ادا کر کر کے کپڑے دلا دلا کے ان کی خواہشات اور ان کی چپ چیزیں پوری کر کر کے ہم شوہر تو پریشان ہیں تو آپ یہ الٹا کہیں آپ یہ الٹا کہیں کی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے تو کہیں میں نے کہا کہ کچھ لوگ کرتے ہوں گے جو اخلاق کی پاسداری نہیں کرتے جو اپنے دین کی پاسداری نہیں کرتے کچھ لوگ کرتے ہوں گے ہم تو ایسے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ہسنے کے لئے کہ ہم تو مرنے والے ہیں ہم تو مرتے ہیں ہم مر کے سب کچھ کرتے ہیں تو ایسا ہے تو اکثریت تو ایسی نبی کا اب عصوہ دیکھنا وہ کس کا عصوہ دیکھیں گے آپ نبی کا اس وقت دیکھیں نبی نے زندگی کیسے گزاری اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ صحابہ اکرام نے کیسے زندگی گزاری تصور بھی نہیں ظلم کرنے کا زیادتی کرنے کا مار پیٹ کا گالی گلوچ کا تصور نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سماج ایسا ہی نورانی سماج بن جائے اسلامی سماج بن جائے ہمارے ہاں ظلم کا تصور کہاں ہے نہ بیوی پر ظلم کریں گے کسی کی بیٹی پر ظلم ہونے دیں گے تو یہ تصور اسلام کا یہ تصور ہے جو سچا اور واقعی تصور ہے اب تمہارے سماج میں اب بولوں بات تمہارے سماج میں عرقی نکلتی تھی ستی ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا نہیں تمہارے سماج کی برائیاں ہیں تمہارے دھرم کی برائیاں ہیں وہ ہمارے اسلام کی برائی نہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اخلاق کی خلاف ہمارے اسلام میں اخلاق کی خلاف ہو انسان کی شرافت نفس کے خلاف ہو تو بہرحال لوگوں کو اب یہ ہمارا کام مسلمانوں کا کام کیا ہے ہم کیا ہیں ہم اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے اخلاق سے اپنی عادات سے اسلام کو پریزنٹ کریں دیکھیں بہت جو عوام ہیں نا وہ کتابیں نہیں پڑتی کتاب پڑھ کے مسلمانوں کا اسلام کا اندازہ نہیں لگاتی وہ مجھ کو دیکھ کے آپ کو دیکھ اسلام کا اندازہ لگاتی تو ہمارا جو برتاؤ ہے ہر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں اسلام سمجھیں اور ہمیں جو ہے ہم سچی تصویر اسلام کی اچھی تصویر ٹھیک ہے ہم ہمارے اندر کمزوری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان جیسا بولتا ویسا ہو جاتا ہے لیکن کوشش تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم اچھے سے اسلام کی نمائندگی کر سکیں ہر جگہ ہم جو ہے اسلامی اخلاق کو پیش کر سکیں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی چالوں سے اسلام کو مسلمانوں کی لوگوں کی آئیاریوں سے مکاریوں سے چالوں سے محفوظ رکھے اور اس ملک میں امن و شانتی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پیدا کرے اور مزید بڑھاتا چلا جائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ